السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچی کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیارے نبی کی پیاری سیرت ایک عیسائی نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ایسی کونسی بات پسند آئی جو مسلمان بن گیا وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام کی ایک سیرت پڑھا اور مسلمان ہو گیا میں نے ایک واقعہ پڑھا جس واقعہ میں لکھا ہوا تھا کہ ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارج کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا تین دن سے کھو گیا ہے اور مل نہیں رہا ہے اس کی ماں بھی بہت پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہوں یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ سے دعا کرنے والے ہی تھے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ارج کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کے بیٹے کو مدینے کی گلیوں میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی ادھر جبان سے نکلے ادھر قبول ہوئی اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی وہاں سے خوشی کے مارے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ تو اپنے بچے کو نام لے کر پکارنا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم وہاں جاؤ گے اور تم اپنے بچے کو تین دن کے بعد دیکھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچے کے پیار میں اسے ہے میرے لال ہے میرے سونا تو کہاں تھا یہ کہ کر پکارو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کہیں کوئی یتیم بچہ بھی ہو اور تمہاری ایسی باتیں سن کر کہیں وہ تقلیف محسوس کرے کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور ایسے ہی مجھ کو بھی پکارتا کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اس لئے جب تم جانا تو اپنے بچے کو نام لے کر بلانا وہ عیسائی کہتا ہے میں نے بس یہی ایک واقعہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا میں نے سوچ لیا کہ جس پیغمبر اسلام کے دل میں بچوں کے لئے اتنی محبت ہے وہ دہشت گرد کا پیغمبر نہیں ہو سکتا خدا حافظ واقرد داوانا علی الحمدللہ رب العالمین اور پیغمبر ملنے